اکبر اور بیربل کی ایران جاترہ باشا اکبر اور بیربل نہ کیول ہندوستان میں بلکہ انیہ دیشوں میں بھی لوگ پریہ تھے باشا اکبر اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے تھے جبکہ بیربل کو لوگ ان کی چطرائی اور بدھی مرتا کے لیے سرہتے تھے لیکن کچھ درباری ہمیشہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ اکبر اور بیربل سے کہیں بہتر ہیں ایک بار ایران کے باشا نے باشا اکبر اور بیربل کو اپنے یہاں آنے کا نیوتا دیا ایران کے باشا نے بھی باشا اکبر اور بیربل کے قصے سن رکھے تھے حالانکہ انہیں ان قصوں پر بھروسہ نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ جب تک کسی بات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ کانوں سنی بات پر بھی شواس کرنے والوں میں سے نہیں تھے انہوں نے نرنے کیا کہ وہ سویم بیربل کی چطرائی کی پرک کریں گے ایران کے باشا دوارہ بھیجا گیا نیمنترن باشا اکبر اور بیربل نے سویکار کر لیا جب وہ دونوں ایران کے باشا کے محل میں پہنچے تو ان کا شاہی سواگت کیا گیا انہیں بہو ملی رتن راجسی وستر تتھا انیہ اپہار بھینٹ میں دیئے گئے جب باشا اکبر اور بیربل شاہی دروار میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چھے لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے ایران کے باشا جیسی پوشاک پہن رکھی تھی اب باشا اکبر کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا کہ ایران کے اصلی باشا کون ہیں کیونکہ وہ سبھی باشا کی پوشاک میں تھے باشا اکبر نے الجن بھری نگاہوں سے اپنے منتری بیربل کی طرف دیکھا انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیربل کو سنکیت دیا کہ انہیں ایران کے اصلی باشا کا پتہ لگانا ہوگا ورنہ شاہی دروار میں ان دونوں کا اپمان ہوگا بیربل نے بہت بارکی سے ان چھے ویقتیوں کو دیکھا اور ایک ویقتی کی اور بڑھ گئے وہ اس کے آگے جا کر جھکے اور بولے ایران کے باشا میرا سلام قبول کریں وہاں موجود سبھی درباری حیران ہو گئے بیربل نے اصلی باشا کو پہچان لیا تھا جبکہ انہوں نے اس سے پہلے ایران کے باشا کو کبھی نہیں دیکھا تھا اکبر نے بیربل سے کہا میں بڑی الجن میں تھا کی اصلی باشا کو کیسے پہچانوں پھر دونوں باشاوں نے بیربل سے یہ سوال پوچھا کہ انہوں نے اصلی باشا کو کیسے پہچان لیا بیربل دونوں بادشاہوں سے ونمرتہ پورک بولے جہاں پنا یہ پہچان کرنا بہت کٹھن نہیں تھا میں نے سب کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت دھیان سے دیکھا میں نے یہ پایا کہ چھے لوگوں میں سے پانچ تو آپ کی اور دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے نردیش کا پالن کر سکیں ان چھے میں سے کیول آپ ہی آگے کی اور دیکھ رہے تھے اور آپ کے چہرے سے ایک بادشاہ کا آتم وشواس جھلک رہا تھا باقی لوگوں کے چہروں پر یہ بھاو نہیں تھے اس طرح میں نے جان لیا کہ آپ ہی ایران کے اصلی بادشاہ ہیں آشا کرتا ہوں کہ آپ میرے ترق سے سنتوشت ہوئے ہوں گے ایک اور بادشاہ اکبر کی آنکھیں گرب اور پرسنتہ سے چمک اٹھیں تو دوسری اور ایران کے بادشاہ کو بیربل کی بدھی مرتا سے بڑی خوشی محسوس ہوئی وہ بولے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے بیربل کی چترائی اور بدھی مرتا کا نمونہ اپنی آنکھوں سے اپنے دروار میں دیکھ لیا اب یہ ہے سنی سنائی بات نہیں ہے ایران کے بادشاہ نے بیربل کو اپنی پرک میں اول پایا اور وہ بھی ان کی پریشنسہ کرنے لگے انہوں نے بادشاہ اکبر سے کہا میرے مطر میں آپ کے پریم منتری بیربل کی چترائی اور اکلمندی سے بڑا پربھاوت ہوا ہوں وہ بہت اونچے پد کے دعوے دار ہیں بادشاہ اکبر بھی بیربل کی تاریف کرتے ہوئے بولے بے شک بیربل کے کارن مجھے سبھی ماملوں کی بہت ادھک چنتہ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ ہر ماملے کو بہت کشلتہ سے سنبھال لیتے ہیں ایران کے بادشاہ کے ایک درباری کو بیربل سے بہت جلن ہونے لگی کہ بیربل ان کے بادشاہ کے بھی پریہ بن گئے ہیں اس نے سوچا کہ کیوں نہ بیربل کے سامنے ایک چنوٹی رکھی جائے اور انہیں ایران کے بادشاہ ایوم اپنے بادشاہ اکبر کے آگے نیچہ دکھایا جائے ایسی ستھی میں ان کا مان سم مان دھومل ہو جائے گا پھر ایران کے اس درباری نے بیربل کو تیر سور میں پکارا تاکہ سارے درباری سن سکیں پھر وہ بولا بیربل جی آپ کو اپنی بدھی متہ پر بہت گھمنڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دی گئی چنوٹی کو قبول کریں اور اسے پورا کر کے دکھائیں بیربل نے کہا جی آپ اپنی چنوٹی بتائیں درباری بولا آپ سب آسان پرشنوں کے اتر دینا چاہیں گے یا ایک کٹھن پرشن کا اتر دینا چاہوگے بیربل نے پورے آتم وشوا سے کہا آپ مجھ سے ایک کٹھن پرشن پوچھیں درباری نے کہا آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے مرگی کا بچہ آیا یا انڈا بیربل ترنت بولے دنیا میں پہلے مرگی کا بچہ آیا ایران کا درباری بولا بیربل راجہ آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلے مرگی کا بچہ آیا بیربل بولے میرے دوست شاید آپ بھول رہے ہیں کہ مجھے کیول ایک ہی کٹھن پرشن کا اتر دینا تھا اور اگر آپ دوسری بات پوچھتے ہیں تو وہے دوسرا سوال ہو جائے گا میں نے کیول ایک ہی پرشن کا اتر دینے کی حامی بھری تھی ایران کا درباری اپنا سامو لے کر رہ گیا اسے کوئی جواب نہیں سجھا ایران کے بادشاہ نے ہنستے ہوئے بیربل کی پیٹ تھپ تھپائی اور انہیں سونے کی مہریں انعام میں دیں اس کے بعد بادشاہ اکبر اور بیربل نے ایران کے بادشاہ سے ودا لی ودای کے سمیں ایران کے بادشاہ نے بیربل سے پوچھا اب آپ واپس جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بادشاہ اور میری تلنا کس پرکار کریں گے بیربل بولے جہاں پنا آپ پورن چندرما کے سمان ہیں پرنتو ہمارے بادشاہ چوتھ کے چاند کی طرح ہیں بیربل کا جواب سن کر ایران کے بادشاہ کو بہت اچھا لگا جبکہ بادشاہ اکبر من ہی من بہت ناراض ہوئے انہوں نے راستے میں کہا بیربل میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ تم میرے وفادار ہو پرنتو میری سوچ گلت نکلی تم نے ایران کے بادشاہ کو وہے جواب دے کر میرا اپمان کیا ہے تمہیں وہ مجھ سے کہیں جیادہ بہتر اور اچھے لگے بیربل گمبیر سوار میں بولے جہاں پناہ میری بات میں چھپار تھا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں پوراں چندر تو ہر دن کے ساتھ گھٹا چلا جاتا ہے پرنتو چوتھ کا چاند دنوں دن بڑھتا رہتا ہے جہاں پناہ آپ کا ستارہ لگاتار بلند ہوگا آپ ان سے ہر مائنے میں بہتر ہیں اپنے پریہ منتری بیربل کے مک سے اس کی کہی بات کا چپار تھ جان کر باشا اکبر بہت خوش ہوئے دھنیاواد